شریرہ سچ وید کے نا یو پا کرو تم پرورم منینام پتنجلیم پرانجلیران توشمی تین بار مہارسی پتنجلی کو نان مندن کرتے ہوئے انلوم بلوم کے اردو ہم نے ابحاد کو کیسے کرنا ہے بتایا تو آئیے ہم پانچ منٹ تک انلوم بلوم کے کریاؤں کو دھیاراتما کروز سے پانچ منٹ تک ابحاد کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں لمبا گہرا سان آنکھے بند بند سان جتنا دھیرے دھیرے آپ سانس بھریں گے جتنا سکشمتہ کے سانس پرانوائی بندر لے جائیں گے اتنا ہی آپ کا دھیان پرگاڑ ہوگا اتنا ہی آپ کا دھیان شروع سنکلپ سے پوریس ہوگا اور ہم سب پھوڑتا کے سانس اس سفحیات کو کرنے کے لائک بن جائیں گے جب جب آپ سانس بھرتے ہیں تو آپ کو لگے کہ دنیا کا اوج سے شک شانتی سمردی سب میرے بھی تر پروشت ہو رہا ہے جب سانسوں کو باہر کریں تو آپ کے اندر ایک بھاو پیدا ہوگی میرے بھی تر کہ جتنے بکار ہیں سب دھیرے دھیرے باہر نکل رہے ہیں آپ کے اندر کسی پرکار کی کوئی بیماری ہے تو جب سانس کو باہر نکالیں تو ایسا لگے کہ سانسوں کے ساتھ میں اس بیماری کو دھیرے دھیرے باہر کر رہا ہوں اس میں برد پیسر باہر جا رہا ہے سوگر باہر جا رہا ہے موٹاپا باہر جا رہا ہے مائیگرین، ادکپاری باہر تیر، نکسیر، گیس، گھٹنا درد، کمر درد، شیٹی کا سے لے کر کے تمام پرکار کی بیماریوں کو نس ناڑیوں میں ہونے والے بیماریوں کو کینسر جیسے بیماری کو ہم دھیرے دھیرے سریر سے دور کرنے کا بھاو رکھتے ہوئے میری آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے کرتا ہے میرا مالک کرتا ہے میرا داتا میرا نام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے ہمارے جیون کے جتنے بھی کارج ہیں سب اس پرمپتہ پرمیسور کے آدھیسوں سے اس کے دیانترن میں اس کی کرپا سے ہو رہے ہیں لمبا گیرہ سانس بھرئے آپ سانسوں پر دھیان کو ٹکاتے ہوئے جائیں پرتی دن جب روز ابھیاس کریں گے کچھ دینوں تک کچھ مہینوں تک تو آپ کا دھیان ایک چھنڈ کے لیے بھی بچرت نہیں ہوگا جیسے آپ اگری اگری اگھتے ہوئے سرج پر دھیان ٹکاتے ہیں تو ابھیاس بھی کر رہے ہیں اور منہی من بند آنکھوں سے ترنیتر کہتے ہیں بھگوان کا جو تیسرا نیتر ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس بھی ہے للاٹ کے مد میں جیسے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں اور کوئی چیز کو من ہی من دیکھتے ہیں تو یہ دونوں آنکھیں تو بند ہیں لیکن وہ تیسرے نیتر سے ہم سبھی درسن کر رہے ہیں اس کیوں کا تو آج ہم سب سرنیتر کا استعمال کرتے ہیں پریو کرتے ہیں اور بھگوان سنکر کے پرتروپ من کر کے بھگوان کرشنا دام کا ہم سبھی پراتے نیتر کرتے ہوئے اپنے جیون کو بھگوان سرج کے چرانوں میں شوپتے ہوئے کہیں بھگوان سرج آپ جیسے اپنے کو تپا کر کے جلا کر کے کھپا کر کے بھی پورے سنسار کو الوکیت کرتے ہو پرکاسیت کرتے ہو ویسے ہی ہمارے بھیتر اگری تتو ویراج مان ہے سوری تتو ویراج مان ہے اپنے سوری تتو کو اور مہان کرتے ہوئے اکھنڈ اور پرچند پرشارت کے ساتھ ایسا ہی نیمی تضحیات کرنے سے سواس سمندی بیماری گلے کی بیماری سائنس کی بیماری دماتیوی کی بیماری جن کو ہاں پھا جاتا ہے جن کو